کیا آیا عورت اور مرد کے درمیان کفات معتبر ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھنے چاہیے کہ مرد کے لیے کسی قسم کی کفات کا کوئی اعتباد نہیں ہے مرد جو ہے وہ جس سے چاہے شادی کر سکتا ہے چاہے اپنے سے عالی نصب ہو یا اپنے سے ادنا نصب ہو کف ہو یا نہ ہو لیکن لڑکی جب شادی کرائی جائے تو اس کے لیے کف کہونا ضروری ہے اور احناف راہ امام اللہ کے نزدیک چھ چیزوں کے اندر کفات کا اعتبار ہوتا ہے نصبا و حریتا و اسلاما و دیانتا و مالا و حرفتا پھر سے نصبا کے نصب کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے قریب قریب ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت عالی نصب ہے کوئی بہت ادنا نصب والا ہے یہ ہے کفات فی النصب دوسرا حریت کہ ویسے تو آزاد عورت کی غلام سے بھی شادی ہو سکتی ہے مگر غلام آزاد عورت کے لیے کف نہیں ہے اسلاما ایک آدمی جدید الاسلام ہے ابھی مسلمان ہوا اور عورت جو ہے وہ قدیمت الاسلام ہے اور اس کے آباؤ و اجداد ہمیشہ سے مسلمان چلے آ رہے ہیں تو یہ جو نو مسلم ہے یہ قدیمت الاسلام کا کف نہیں ہوگا تو نصباً و حریتاً و اسلاماً و دیانتاً عورت نماز روزی کے عادی ہے اور لڑکا جو ہے وہ آوارہ گرد ہے باہر پھرتا رہتا ہے چوری بوری کرتا رہتا ہے تھوڑی سی روئن بھی پھی لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا کف نہیں ہے دیانت کے اندر یہ اس کا کف نہیں ہے وہ مالن کے جو لڑکی ہے اس کے پاس پیسے بہت ہیں اپنے گھر میں جب وہ رہتی ہے اس کے آکار بھی ہے اور فریج بھی ہے اور جناب فریزر بھی ہے اور ایسی بھی ہے اور پنکھا بھی ہے اور فرنیچر بھی ہے اور جو لڑکا ہے وہ بلکل ہی جناب خالی ہاتھ ہے گھر میں اس کے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ اس کا کف نہیں ہے تو کپ مال کے اندر بھی کفات کا اعتبار ہے اور آخری چیز ہے حرفہ پیشہ بات پیشہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پسندیدہ نہیں ہوتے مثلا جھاڑو دینے والا ہے اور لڑکا جھاڑو دیتا ہے یا اور کوئی ایسا پیشہ ہے جو عرف میں کم تر سمجھا جاتا ہے مولانا قید ہے عرف کی ورنہ کون اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے اس کا تعلق پیشے سے نہیں ہے اِنَّا کرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ لیکن عرف میں جو کم درجے کا پیشے والا ہے وہ آلہ درجے کی پیشے والی لڑکی کا کف نہیں ہے تو چھے چیزیں ہیں جن کے اندر کفات کا اعتبار کیا جاتا ہے نصباً وحریتاً وإسلاماً ودیانتاً ومالاً وحرفتاً یہ مذہب ہے احناف رحمہ اللہ کا اور اسی کے قریب مذہب ہے شوافے کا اور حنابلہ کا تھوڑے سی اختلاف کے ساتھ یہ تو مذہب ہے اِنَّا سَلَاسَ رحمہ اللہ کا مگر امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف دین دین کا اعتبار ہے دین کے اندر تو اعتبار ہے دین کے علاوہ اور چیزوں میں اعتبار نہیں ہے اس لئے ان کے نزدیک بس دین کا اعتبار ہوگا باقی چیزوں میں کفات ہو یا نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے امام مالک کا مذہب اختیار کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب اختیار کیا اس لئے باب الاقفہ افی الدین کا لذب اڑا دیا کہ کف ہونا چاہیے دین کے اندر اور ان کا استدلال اس روایت سے ہے جو آپ نے پڑھی ہوگی کہ اتا خطبہ الیکم من ترزون دینہو وخلقہو فزوجوہو اللہ تفعلوہو تکن فتنتن فی الارضی وفسادن کبیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں بھی دین کی بنیاد پر نکاح کرانے کا حکم دیا گیا ہے لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ یہ افضلیت ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ خیال دین کا کرنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزوں کے اندر کفات کا اعتبار نہیں ہے اس لئے احناف رحمہم اللہ اور دوسرے ایمہ جو ہیں وہ کفات کا اعتبار کرتے ہیں لیکن یہ کفات کا اعتبار صرف بعض صورتوں میں تو استحباب کے درجے میں ہے مولانا اور بعض صورتوں میں وجوب کے درجے میں ہے استحباب تو ہے اولیاء کے لئے اولیاء کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی بچی کی جب شادی کرائیں تو ایسی جگہ میں شادی کرائیں کہ جو اس کا کف ہو اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ غیر کف میں شادی کرا دیں گے تو لڑکی کے لئے وہاں جا کر سیٹ ہونا اس گھر میں آباد ہونا ذرا مشکل ہوگا ایک لڑکی رہتی ہے شہر میں ماں اس کے گھر میں ایسی بھی ہے پنکھا بھی ہے اور جناب ساری نعمتیں ہیں کار بھی ہے موٹر سیکل بھی ہے اب وہ چلی گئی شادی ہو کر کسی گاؤں دے ہاتھ میں چلی گئی ماں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے گزارہ تو وہ کر لے گی لیکن تنگی درشی اور تکلیف کے ساتھ کرے گی اور اس کا امکان ہے کہ شہروں کو تانے بھی دینے لگے کہ تیرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور مسائل پیدا ہوں تو جو نکاح کے مقاصد ہیں ان کے فوت ہونے کا ڈر ہے طلاق تک نوبت پہنچنے کا احتمال ہے بلکہ ظن غالب ہے اس لئے اولیاء کو چاہیے کہ لڑکی کے لئے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں تاکہ لڑکی آرام سے اپنے شہر کے گھر میں زندگی گزار سکے یہ تو استحباب کے درجے میں ہے اولیاء کے لئے لیکن اگر معاملہ اولیاء کا نہ ہو بلکہ لڑکی کا اپنا ہو اور احناف کے نزدیک لڑکی اگر عاقل بالغ ہے تو اپنا نکاح خود کر سکتی ہے تو وہ خود اس وقت کر سکتی ہے جبکہ جس سے وہ نکاح کر رہی ہے وہ کف میں ہو اگر غیر کف میں ہوگی تو ایوم امراتن نکاحت نفسہا بن غیری اذنی ولیہا ونکاحوا باطلون 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 اس لئے لڑکی خود کرے گی بغیر اولیاء کے تو کفات واجب ہے اور اگر اولیاء کریں گے تو کفات کا خیال لکھنا واجب تو نہیں ہے البتہ مستحب اور پسند دیدہ ہے اور اصل میں یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکی کا گزارہ وہاں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ساری بنیاد یہ ہے اب ایک لڑکی ہے وہ پشتوں نہیں جانتی وہ چلی گئی ایسے گھر میں جہاں سارے ہی پشتوں بولتے ہیں اب ظاہر ہے اس کے لئے وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا سیکھے گی سیکھنے میں بھی دو چار سال لگیں گے پھر تہذیبیں مختلف ہوتی ہیں ایک علاقے کی تہذیب کچھ اور ہے یہ بات نہیں کہ کون نیک ہے کون برا ہے بات نیکی اور برائی کی نہیں ہو رہی مولانا بات ہو رہی ہے زندگی گزارنے کے تو زندگی اسی وقت گزر سکتی ہے جب کفات ہو اس لئے جمہور علماء کے نزدیک لڑکی کے لئے کفات کا اعتبار بعض صورتوں میں مستحب ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے